پھر یہ اس طرح سے سیاسی استحقام کیسے آئے گا جب لوگ اگر میرٹ پر نہیں ہوں گے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ظاہرہ سیاسی استحقام و معاشی استحقام ایک دوسرے سے نہ تھی ہیں سیاسی میدان میں بھی ہمیں مضبوطی چاہیے تب ہی معیشت مضبوط ہوگی اگر اس طرح سے میرٹ کا قتل عام ہوتا رہے گا تو پھر آپ کی نزدیک یہ سیاسی استحقام آ سکے گا آنے والے دنوں میں بس ہی میں آپ کو یہ پہلے بھی میں نے حرص کی ہے کہ یہ حکومت اتنی دیر چلے گی جس کام کے لیے یہ بنائی گئی ہے تو اس کے بعد دیکھیں شاید کوئی رتو بدل ہو اور کوئی سیاسی استحقام کی طرف ہم چلے جائے لیکن تب تک تو جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کر کے جائے گی تو دانیل صاحب یہ بھی بتا دیں کس کام کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ کام کب تک ہو جائے گا میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے نہیں صاحب مجھے تو یقین کریں نہیں پتا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ بتا سکے تو آپ یہ ہمارے چینل کے تھوڑ پر باقی لوگ کو ہی پتا چل جائے تاکہ وہ بھی یہ سمجھ جائے کہ آہ بس یہ مہنگائی اور یہ سارا سلسلہ کب تک چلنا ہے اس کے بعد حکومت ہی جا رہی ہے نہیں مہنگائی تو اسی ایٹ اس کے آپ دیکھ لیں جو بھی اس وقت پروگنوسس ہو رہی ہے یا پرڈکشنز ہو رہی ہیں وہ تو کم از کم دوہزار چھوڑی سے آگے جا رہی ہیں کہ تب تک جو ہے یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہیں گی مہنگائی تو لوگوں کا تو ابھی صحیح تیل نکل گیا ہے کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں اور یہ حرانگی بات یہ ہے کہ سری لنکا میں جہاں مہنگائی اسی فیسٹی سے تجاوز کر گئی تھی کیونکہ ان کا دوالیا نکل گیا تھا وہ چند ہفتوں میں مہینوں میں وہ واپس لے آئے اس وقت شاید پانچ پرسنٹ ہے ابھی یہ ہمارے پروس میں افغانستان ہے وہاں پر منفی آٹھ پرسنٹ مہنگائی ہے تو یہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے یہ کی جاتی ہے اور یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ مانے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بار بار مانے ہوئے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ شراسود بڑھائیں گے لیکن جب وہ بڑھاتے ہیں تو انہی بڑے لوگوں کی دم پر پاؤں آ جاتا ہے تو پھر وہ چیخیں ماتے ہیں تو ان کی سنائی دیتی ہے دریب اوام کو تو کسی خاتے میں کوئی رکھتا ہی نہیں ہے تو دانیل صاحب یہ ایسی کیا مجبوری ہے یہاں ہماری اس حکومت کی کہ یہاں پر یہ مہنگائی اس طرح کی جاتی ہے ابھی سری لنکا اور افغانستان کی آپ نے مثال دی تو وہاں کون سے ایسے میکنزم ہے کہ انہوں نے اوور نائٹ اتنی بڑی بڑی چینجز کی اور وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر حالات بہت بہتر ہیں یہاں سے وہاں پر انہوں نے جو اقدامات لیے تھے اس میں شراسود جو ہے وہ شراہ مہنگائی سے اوپر لے کے گئے تھے تو جب شراہ مہنگائی نیچے آنی شروع ہوئی انہوں نے انشور کیا کہ شراہ سود جو ہے وہ بڑی رہے اور اس کے ذریعے سے پھر اکانومی کو مستحقم کیا لیکن بنیادی میجر یہ ہی تھا